بشرا بی بی کی مبینہ آڈیو لیگ سوشل میڈیا ہیڈ کو غداری کے بیانیے کی ٹرینڈنگ کی ہدایت مزید جانتے ہیں اس ویڈیو میں چیئرمن پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیراعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی مبینہ آڈیو لیگ ہو گئی جس سے معلوم ہوا کہ اپنے مخالفین کے خلاف پی ٹی آئی کے غداری کے بیانیے کے پیچھے بشرا بی بی کا ہاتھ ہے اس مبینہ آڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ بشرا بی بی نے ہی غداری کا بیانیہ بنانے کی ہدایت کی جبکہ بشرا بی بی نے یہ بھی ہدایت کی کہ فراغوگی کے اس غداری کے بیانیے میں گڈ مٹ کر دیا جائے مبینہ آڈیو میں بشرا بی بی تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ہیڈ ارسلان خالد کو ہدایات جاری کرتی سنی جا سکتی کہ جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں ان کے خلاف کیسی مہم چلائی جائے اس ٹیلی فونک گفتگو کے دوران بشرا بی بی ارسلان خالد نامی اس شخص سے پوچھتی ہیں کہ آپ لوگ سوشل میڈیا پر ایکٹیف کیوں نہیں ہیں خان صاحب نے آپ سے غداری کا ہیشٹیک استعمال کرنے کا کہا تھا جب یہ شخص وجہ بتانے کی کوشش کرنے لگتا ہے تو بشرا بی بی کہتی ہیں کہ اچھا میری بات سنیں یہ علیم خان جیسے جتنے بھی لوگ ہیں جو میرے اور خان صاحب کے بارے میں بولتے ہیں انہوں نے آگے اس سے بھی زیادہ گن ڈالنا ہے صاحب خاتونیں اول ہدایت دیتی ہیں کہ آپ نے اس کا کوئی ایشو نہیں بنانا آپ کو ان سب چیزوں کو غداری کے ساتھ لنک کر دینا ہے کیونکہ علیم خان اور دیگر لوگ بولیں گے یہ سب منصوبہ بندی کے تحت ہے وہ مزید کہتی ہیں کہ آپ کو سوشل میڈیا پر اس لیٹر کو اٹھانا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ لیٹر صحیح ہے اور ہمیں پتا ہے کہ یہ سب غداری کے لیے کھٹے ہو گئے ہیں اور غداروں کے ساتھ مل گئے ہیں انہوں نے ہدایت کی کہ آپ کو آج روس کا معاملہ اٹھانا ہے کہ انہیں پتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ غداری ہو رہی ہے اور اسے ٹرینڈ بنانا ہے بشرا بی بی نے آڈیو میں کہا کہ میرے اور فرا کے بارے میں مخالفین نے خوب گند اڑانا ہے اور اس معاملے کو بھی لنک کر دینا ہے کہ کون غدار یہ معاملہ اٹھا رہا ہے صاحب خاتونیں اول نے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ہیڈ کو بتایا کہ یہ لوگ فراغوگی کو پکڑنا چاہ رہے ہیں کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ خان صاحب جو ہر چیز سے نکل رہے ہیں انہیں یہ چیزیں کیسے پتا ہوتی ہیں خیال رہے کہ اس سے قابل پی ٹی آئی رہنما کہتے رہے ہیں کہ بشرا بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں جبکہ ذرائع بتاتے ہیں کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور سابق وزیر اعظم ازاد کشمیر قیوم نیازی کے انتخاب کے پیچھے بھی بشرا بی بی کا ہاتھ تھا اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین اور ظلفی بخاری کو ہٹانے کے پیچھے بھی بشرا بی بی کا ہی ہاتھ بتایا جاتا ہے مزید جانے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چانل اور لائک کیجئے فیس بک پیج